بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم زندگی کی لکیر کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ لکیر زندگی کی لکیر کہلاتی ہے اگر زندگی کی لکیر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو اور موٹ آف وینس کے گرد بڑا شاندار کھیرہ بنا رہی ہو تو ایسے لوگ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتے یہ لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہتے ہیں اور اپنے دوست احباب اور اشتداروں کے ساتھ بڑا شاندار رویہ رکھتے ہیں اور عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ایک مقصود حلقہ احباب کے گردی رہتے ہیں یہ بہت زیادہ اپنے تعلقات کو نہیں بڑھاتے اگر یہ لکیر کسی خاتون کے ہاتھ پر ہو تو یہ شاندار ماں ہوتی ہے اور بہت جلد ایسے خاتون صاحب اولاد ہو جاتی ہیں اور اگر زندگی کی لکیر ہتیلی پر تنگ ہو تو ایسے لوگ کافی زیادہ مادہ پرست ہوتے ہیں ان کو وطن سے محبت کمی ہوتی ہے اور نہ یہ امدہ شہری ہوتے ہیں اور نہ یہ اچھے دوست ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد صرف دولت ہوتا ہے اور عموماً ایسے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی اور اگر زندگی کی لکیر ہتیلی سے پار نکل جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے وطن میں ہی رہتے ہیں ان کو اپنے وطن کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اگر کہیں جانا بھی ان کو پڑ جائے تو یہ واپس اپنے گھری آتے ہیں اور اگر زندگی کی لکیر تھوڑی سی باہر نکل جائے یعنی کہ ماؤنٹ آف مون پر چلی جائے تو عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور ان کی طبیعت میں بنجارہ پن ہوتا ہے یہ وطن در وطن یا شہر در شہر گھومتے رہتے ہیں اگر کسی شخص کے ہاتھ پر زندگی کی لکیر کہیں سے موٹی کہیں سے باریک پھر کہیں سے موٹی ہو تو ایسے لوگوں کے کال فیل میں کوئی تضاد ہوتا ہے ان کی فطرت کے اندر ہی دھوکہ دہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ چڑھ چڑھے مجاز کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر اعتبار کم کرتے ہیں اگر کسی شخص کے ہاتھ پر زندگی کی لکیر زنجیر دمہ ہو یا بال کی طرح باریک ہو تو ایسے لوگوں کی صحت عموماً خرابی رہتی ہے